بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بہت زبردست اور شاہر سی رسپی آپ کے سامنے لائیں ہوں لیکن بہت مزیدار ہے فائیو منٹ میں ٹوٹلی فائیو منٹ گن کے آپ ٹائم رکھ لیں اس میں یہ تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پانے ڈالنا ہے پانے ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے جیلی پورڈر ڈالنا ہے مینس کے جیلی پورڈر جو بھی کوئی مل جائے آپ کو سٹرابری فلیور میں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پکا لینا اچھے سے اور پکا کے اس کو آپ نے مطلب صحیح جس طرح یہ آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں ببلز بننا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس طرح ببلز جب بننے شروع ہو جائیں گے پھر آپ اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے پھر آپ گلاس لینے کا آج کا اور آپ کو نظر آ رہا گا میں نے اس میں جیلی جو ہے وہ ایڈ کی ہے گلاس میں اور اس کو میں نے تھنڈا کیا تھا پہلے فریج میں رکھ کے تاکہ ایک سائیڈ پہ ترچھا رکھ کے کسی بھی آپ کو ٹوری یا بول میں رکھ کے ترچھا کر کے اس میں آپ وہ جو ہے کسٹر جو ہے وہ جیلی تھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کسٹر پورڈر جو ہے وہ تھنڈے دودھ میں ایڈ کر لیں اپنے حساب سے جتنا آپ کی کونٹٹی ہو جسے حساب سے آپ بنانا چاہ رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کسٹر جو ہے بنا کے گھول کے اس کو آپ نے گرم دودھ جو کیا ہوا اس میں آپ نے پہن میں ڈال کے دودھ اور اچولے پڑک لینا وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے وہ ساتھ پہلے شگر ایڈ کرنی ہے اور میں ہمیشہ پہلے شگر ایڈ کرتی ہوں جب میں یہ ایسی کوئی جزرٹ بناتی ہوں کوئی سویڈ ڈش کوئی بھی بناتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں کسٹ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ شگر اس میں ملٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں میں کیا کروں گی کہ ابھی کسٹر پہلے ایڈ کروں گی ہلکی آنس پہ ٹھیک ہونے تک ٹھیک ہونے سے پہلے 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 میں اس میں شگر ایڈ کرتی ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کا جو میں نے کسٹر بنایا تھا اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کر کے فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اوپر آپ کوئی بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں سٹرابری فلیور تھا اس نے میں نے سٹرابریز کٹ کر کے اس کے اوپر گلاس کے اوپر لگا کے تھوڑا سی ڈرائی فروٹس ڈال لیے تھے لیکن آپ اس میں کوئی بھی فروٹس سٹرابری کے علاوہ رکھ کے کوئی بھی آپ تھوڑی سی گارنیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوسرا جو تھا میں نے تھوڑا سا ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا ایک جو تھا وہ بلکل سٹریٹ رکھا تھا جہلی ڈال کے اور ایک ترچھا کر کے رکھا تھا تو اب اس کو ترچھا ہی رکھ کے میں اس کے اندر کسٹر ایڈ کروں گی اور ویورز یہ دیکھیں ابھی میں اس میں جو کسٹر ہے وہ ایڈ کر کے تو اس کے اوپر تھوڑی سی گارنیشن کر لوں گی سٹرابری کی یہ پریج میں رکھ دوں گی تاکہ تھنڈا ہو جائے اور تھوڑا سا جم جائے تو وہاں یہاں ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑی سی گارنیشن کی تھی سٹرابری اور ڈرائی فروٹس کی تو اور یہ دیکھیں تنا زبردست جیلی کی طرح کسٹر جام گیا تھا تو ویورز آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کر لیے اپنے بہن کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی